بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نصرد مرزا ہوں یہ این ایم ٹی وی ہے اور آج ہم جو سینیٹ کے انتخابات ہوئے ہیں جو افسٹ ہوا ہے اس پر گفتگو کریں گے اس میں پی ڈی ایم کی جو امیدوار ہیں محتیدہ پوزیشن کے یوسر ازا گلانی سابق وزیراعظم ہیں سابق سپیکر ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور یہ حکومت کو بڑا دھجکہ ہے انہوں نے ون سکسٹی نائن ووٹ حاصل کی ہیں اور حفیظ شیخ جو کہ حکومتی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے تحریک انصاف کے کہ ان کے ایک سو چونسٹھ ووٹ ملے ہیں انہیں سات ووٹ مسترد ہو گئے ہیں اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو یوسر ازا گرانی کی مقبولیت بہت زیادہ تھی وہ ایک ملنسار شخصیت ہیں ان کا جو جہاں کرپشن کی معاملات ہیں وہ تو اپنے جگہ پر ہیں لیکن ان کی مقبولیت بہرحال بہت زیادہ ہے دوسرے یہ کہ حفیظ شیخ جو ہے پی ٹی آئی کے آدمی نہیں تھے اور وہ آئی ایم ایف کے نمائندے تھے تو اس لحاظ سے وہ بیک فیکٹر جو ہے وہ کام ان کے خلاف گیا ہے دوسرا جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خرید و فروت کا بازار بہت گرم رہا اور اپوزیشن متحد ہوگئی چوتھی بات یہ ہے اور اسٹیپریشمنٹ نیوٹل ہو گئی اس کی وجہ سے جو ہے جو ان کو لاکامی ہوئی ہے وہ بہت بڑی ہے جو کہ جس کی وجہ سے جو بڑا بڑا ایک حکومت دھجکہ ہے اور عمران خان کی جو جس طرح کی جو ایک آئیسولیشن کی جو سیاست تھی اس کو پہلی دفعہ جو ہے ایک دشکہ لگا ہے اور وہ ان کو سمجھ جانی چاہیے کہ یہ بار بار چھے مہینے سے کہا جا رہا تھا کہ ان کے اپنے اتحادی جو ہے ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو ان کے جو ہے کم سے کم حکومت اتحاد کے جو ہے کم سے کم جو ہے وہ سولہ ووٹ جو ہے کم انہیں ملے ہیں یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال کا اظہار ہوتا ہے جو کہ زداری صاحب نے تمام حساب صاحب کتاب یہ لگا کے کہا تھا کہ اگر ہم سینیٹ کے سیٹ جیت لیتے ہیں تو پھر ہم سینیٹ کا چیرمن اپنا منتقب کرا لیتے ہیں تو عمران خان کو نکال دیں گے میرے خیال میں وہ اس پر جا رہے ہیں تو عمران خان نے پھر اس پر یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کا اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنا اجلاس بلالیا ہے جو کہ جلد ہونے والا ہے فریعتمندک ہو جائے پارٹی پوزیشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سن سے وہ یوں بنتی ہے کہ سینیٹ میں اپوزیشن کو تریپن ووٹ ملے ہیں سو میں سے اور حکمان اتحاد کے پاس سیٹالیس ووٹ آئے ہیں اس طرح سے اپوزیشن کی جو میجورٹی ہے وہ سینیٹ میں ابھی بھی قائم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ابھی بھی بے بسی کی عالم کے اندر ہیں اور ان کو کوئی بڑے کامیہ بھی حاصل نہیں ہو سکی ہے اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اب ہمارا یہ خیال ہے کہ جو تین بلین ڈالر جو جو فنڈ ریزنگ ہوئی تھی ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ متحدہ عرب امارہ سعود عرب اسرائیل انڈیا اور دیگر ممالک نے جو فنڈ اکھٹا کیا تھا عمران خان کو اٹھانے کے لیے جو عمران خان کی جو پالیسی تھی عمران خان کی جو پالیسی ہے جو حکومتی ہے جو حکومت کی اندرین حکومت کی جو ان کی گورننس ہے اس سے ہمیں بلکل اتفاق نہیں ہے وہ بلکل ناکام ہے اس کے اندر ان کو آتا ہی نہیں ہے لیکن جو انہوں نے فوراں محاذ پر جو اپنی کارنامیں انجام دیتے ہیں اس پر ہمیں اتفاق تھا لیکن پرحال دونوں کاموں کو ملا کے چل دیکھنا پڑے گا تو اس میں پرحال عوام کو جو ہے بہت زیادہ تکلیف ہے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے وہ ہی کہتے ہیں مہنگائی کی جو وجہ ہے وہ ہوں تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے مہنگائی کر دی تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں فنڈ بہت میں نے مدھار لینا پڑ رہا ہے اور دینا پڑ رہا ہے اور وہ لوگ جو تھے اس کو جو ہے ری سکیجول کراتے رہے اور وہ جو ہے ہمارے کردوں کو بڑھاتے گئے تو اس طرح سے اب یہ تین بلیر کے جو فنڈ ہے جو میرا خیال میں یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ جیتے ہیں وہ کو امیر لوگ جیت گئے ہیں پی ٹی آئی میں ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی میں جو کوشش یہ ہوئی ہے کہ جو وہ امیر لوگوں کو ووٹ نہ دیں یا کم سے کم حفیظ شیئر کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے لیکن وہ حفیظ شیئر کو جو ووٹ نہیں دیا وہ کوئی نظریادی طور پر نہیں دیا بلکہ وہ خریدہ ہوا ووٹ ہے جو کہ ان کے مخالف کو پڑا یعنی ویوسر رضا گلانی کو پڑا تو وہ پی ٹی آئی کا ہے یا ایم کیوں کا ہے یا کسی اور پارٹی کا ہے جو کچھ بھی ہے لیکن وہ وہ فیصلہ تو پھر بعد میں آئے گا لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب جو صورتحال ہے تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں پی 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 کو ساتھ ساتھ نشستیں ملی ہیں اور اور پی ٹی آئی اور ایم کیوں کو دو دو سیٹیں ملی ہیں اور کے پی پی سے تحریک انصاف نے جو ہیں دو دس سیٹیں لیے ہیں اور دو پی ڈی ایم نے لیے ہیں بلوشتان میں جو جو اتحاد ہے جو باپ کے نام سے ہے بی اے پی کے نام سے ہے اس کو اس نے اس نے جو ہے پانچ سیٹیں لیے ہیں اور جی ایو آئی نے دو سیٹیں لیے ہیں اور پنجاب جو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ پنجاب میں جو جو سیٹیں تھی اس میں چھے چھے اور سیٹیں مل گئی تھی حکمران جماعت کو اور پانچ سیٹیں مل گئی تھی نون لیگ کو اور ایک سیٹ مل گئی تھی اس کو کیو لیگ کو تو اس طرح سے یوں ہو گیا اب یہ صورتحال یہ ہے کہ بہرحال ہمارا یہ اوورال تہذیہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے کہ عمران خان ایک حکومت کی بیٹ گورننس ہے اور ان کو حکمرانی کرنی نہیں آتی ہے وہ الگ بات ہے لیکن یہ جو ہوا ہے یہ تو معاملہ پیسوں پہ ہوا ہے اور خرید و فروت پہ ہوا ہے اور نتائج جو آئے ہیں وہ نہیں کہہ جا سکتے ہے کہ وہ ایک فیر اور فیر الیکشن کے ذریعے سے ہوئے ہیں بلکہ خرید و فروت کے ذریعے سے ہوئے ہیں کھلا کھلا فرید ہوئی ہے جس کی یہ ثبوت موجود ہیں اب اگر یہ معاملہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینیٹ جو ہے کا ووڈ جو ہے برائے فروت ہے اور بہت ہی تکلیف دے عمل ہے پاکستان کی تاریخ کا اور جس کے اندر ہم شرمندہ ہیں ناظرین کرام اس کے بعد میں یہ سارا فیصلہ آپ پر ہے کہ ہم چھوڑتے ہیں کہ یہ جو انتخابی عمل ہے یہ آپ کو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں ہم نے اپنا اجازہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور بیلاگ کیا ہے اور اس کے بعد آپ سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ